موسیعی اسو میں آپ کی سلامتی ہو میرا نام ترسیم ارشاد ہے اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں شلوک ٹی وی پر میرے زیزو دیکھئے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھے گا یہ ہے ٹرین کے لیے راستہ بنایا گیا جس کو پٹری کہتے ہیں ہم اب یہ پٹری جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ٹرین کو منزل پر پہنچ جاتی ہے جب منزل پر پہنچ جاتی ہے ٹرین تو وہ اپنے سفر کا اختتام کرتی ہے تو میرے زیزو جیسے کلام مقدس میں بھی ہمیں ایک راستہ بتایا گیا ہے مسیح اسو کے ترو جب مسیح اسو اس روئے زمین پر تھے انہوں نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں مطلب راہ راستہ حق مطلب سچائی کا اور وہ کہاں پہنچ جاتا ہے زندگی تک اس حیات کے درخت تک جس کو اببہ آدم اس کے پاس رہتے ہوئے حیات کے درخت کے پاس رہتے ہوئے اببہ آدم اس کو نہ کھا سکے کلام مقدس میں خدا ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کے درخت میں سے کھا سکیں لیکن کس طرح سے اس راستے پر چل کے جو مسیح اسو نے ہمیں دکھا ہے اب وہ راستہ جو ہے جس پر یسو مسیح چلے ہمیں اس راستے کو فالو کرنا ہے مسیح یسو کو فالو کرنا ہے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے کس طرح سے وہ اس روئے زمین پر رہے اور انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا یہ سکھایا کہ انسان کو اس روئے زمین پر کس طرح سے رہنا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح ٹرین اس پٹری کے اوپر چلتی ہے اور اسے اس کے اوپر ہی رہنا ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹرین اس پٹری سے یا دائیں یا بائیں مڑ جائے تو کیا ہوگا نہ صرف ٹرین کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ بہت ساری اور لوگوں کا بھی جو اس کے اندر شامل ہیں تو میں یہ جاننا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے راستہ کو ضرور گوھر کریں کہ کیا آپ کا راستہ جو ہے وہ زندگی تک پہنچتا ہے کیا وہ راستہ پر آپ چل رہے ہیں جو مسیح اسو نے ہم سب کو سکھایا کلام مقدس میں سے تو میرے عزیزو اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہ ہے جس طرح ٹرین اپنے اس پٹری سے نہیں اترتی اور بلکل سیدھا چلتی ہے جو اس کو راستہ ٹرین پٹری کے ذریعہ سے دیا گیا ہے صرف اسی کے اوپر رہتی ہے تو کلام مقدس میں جو راستہ ہمیں زندگی تک پہنچانے کا دیا گیا ہے کیا ہم اس کے اوپر رہتے ہیں یا دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں آئیے ہم سب اپنی زندگی پر گوھر کریں گے نیکس ویڈیو میں آپ کے پاس دوبارہ سے آئیں گے اور ایک نئی اور زبردست بات کے ساتھ جو آپ کو اور مجھے بہت سارے سبق سکھائے مسیح اسمہ آپ کی سلامتی ہو God bless you all